بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناثرین آج رات سے سنوار سترہ اپریل اور آنے والے مزید اڑتالی سے بہتر گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں تیز گردلود ہوائیں چلنے بادلانے گرمی کے شدت کم ہونے اور مختلف مقامات پر گرہ چمک اور آنڈھی کے ساتھ توفانی بارشوں اور شدید زالہ باری کے حوالے سے بڑی اپٹیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے ہر اپٹیٹ سے با خبرانے کے لیے برہم اربانی ادلورز چینل کو سبسکرائیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین ایریڈار سیٹلائٹ کے مطابق اس وقت ملک کے مختلف بالائی مغربی اور بعض جنوبی علاقوں میں بھی بادل موجود اور مختلف مقامات پر کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلطلہ بھی جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش خبر پختنخہ کے علاقے مالم جبا میں انیس میلی میٹر ریکارڈ ہوئی محکم مسمیات کے مطابق آنے والے مسید اڑتالی سے بہتر گھنٹوں کے دوران کشمیر گگبلتستان خبر پختنخہ کوئیٹا سمیس بابلوچستان کے مختلف اصلاح صبح سندھ کے کچھ علاقوں اور لاہور مری راولپنی اسلامباد خطب اٹھوار سمیت صبح پنجاب کے زیادہ تار بہالہ عبستی اور جنوبی علاقوں میں بھی بادلانے تیز گردلود ہمائن چلنے گرمی کے شدت کم ہونے اور مختلف مقامات پر گرہ چمک اور آنڈھی کے ساتھ کہیں تیز سے مصلہ دھار توفانی بارش کہیں ہلکی اور درمیانی بارش اور بعض مقامات پر شدید اولے پڑھنے کی توقع جبکہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہی بارش کی شدت اور پھیلاؤں میں مزید اضافہ ہوگا تفصیلات کے مطابق آنے والے بہتر گھنٹوں کے دوران کشمیر گگہ بلتستان پیشاور سمی صبح خبر پختنخا کے زیادہ تری صلات جبکہ لاہور مری راولپنی اسلام بعد خطب اٹھوار اٹک جہلم جکوال ناروال سیالکوڈ کسران والا گچرات منڈی بہاودین حفظہ باد میاں والی خوشاب سرگودہ فیصل آباد ساہی وال بہاول نگر لیا بھکر ملتان ڈیرہ غازی خان مزفرگاڑ خانیوال چورستان رحیم یرخان اور بھاولپنیویجن سمیت بہالائی وستی اور جنوبی پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں بھی جبکہ کوئٹہ زوب بارکھان ڈیرہ بکٹی چمن پشین سبی کوہلو خوزدار تربس میں سبابلوچستان کے مختلف علاقوں اور نواب شاہ سکھر لارکان جیکبابا سمیت سباسند کے کچھ علاقوں میں بھی گرچ مک تیزمہ وراندھی کے ساتھ بارش زالہ باری جبکہ بالائی مغربی علاقوں میں تو سو سے دو سو میلیمیٹر تک توفانی بارش اور لینڈ سلائڈنگ اربن فرڈنگ کا خطرہ بھی ہے